السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے اولاد کے ساتھ حسن سلوک کیجئے پارٹ نمبر ٹو اب ایک قصہ سناتا ہوں حضرت بری راکہ اور حضرت مغیس کا آج کل ماں باپ جو زد کرتے ہیں بچیوں کے ساتھ یہی نکاح کرنا پڑے گا بولنا مت جواب دینا مت لڑکوں کو بھی کہتے ہیں بس یہ جو ہے یہی تجھے نکاح کرنا پڑے گا بلکل بولنا مت ہم نے جو فیصلہ کر دیا وہ نہ کہہ رہی بھی مجھے نہیں کرنا وہاں میرا دل نہیں چلتا وہاں مجھے وہاں منظور نہیں ہے تو ماں باپ زد کرتے ہیں ہمیشہ یاد رکھنا اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوٹ کیجئے ان پر زد نہیں کیجئے بیجا زد اور بیجا اس قسم کے حرکتیں یہ خاندانوں میں محبتیں پیدا نہیں کرتی بلکہ خاندانوں کو اور توڑتی ہے اور نسل بھی اس کا اثر پڑتا ہے اس لئے ماں باپ کے لئے خاص طور سے قصہ سنا رہا ہوں حضرت بری راہی حضرت عائشہ کی باندی تھی حضرت مغیس ایک صحابی تھے قصہ ان کا بہت لمبا آتا ہے بخاری میں مسلم میں مسند احمد میں میں مختصر سمجھا دوں آپ کو حضرت مغیس نکاح کرنا چاہتے تھے اور جہاں سارے کے سارے مدینہ کے دروازے کھڑکٹا دیا انہوں نے بری راہ سے مرہا نکاح کرنا دو یہ جو ہیں یہ حضرت عائشہ کی تربیت میں رہی ہوئی خوبصورت خوبصیرت اور حضرت عائشہ جن کی تربیت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہی ہوئی کتنا قریبی معاملہ ہے دیکھو حضرت بری راہ کا اور حضور کا حضرت بری راہ کا اور عائشہ کا بلکل گھر علیہ جیسا معاملہ اور صلیقہ والی تھی جب حضرت مغیس نے سب کے دروازے کھڑکٹا ہے تو لوگ جو ہے دیکھتے بھی تھے کہ بیچارہ جی جان سے عاشق ہے جی جان سے کہتا ہے بری راہ کے ساتھ نکاح کرنے کا بری راہ کو لوگ کہتے تھے تو بری راہ کہتی تھی نہیں نہیں بڑی سبارشہ کی ہر وقت اس نے جواب دے دیا نہیں یہاں تک کہ معاملہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اب حضرت سے بڑا کون ہوگا آج کے ماں باپ حضرت سے بڑے تو ہے نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں سبارش کی بری راہ موضوع اس کو نبھالو اس کے ساتھ کرلو تو بری راہ نے شرمی لی آنکھوں سے اور نیچے نگاہ کر کے کہا آہاں بری راہ اور سوچو تو بری راہ کہہ رہی ہے آہاں یہ آہاں میں آپ کو سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں آہاں یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے حضرت آئیشہ نہیں بھی کہا حالانکہ حضرت آئیشہ کے ماں تحت میں رہی ہوئی ہے لڑکی ایک ہی جواب آہاں آہاں نہیں نہیں حضرت کے بعد اچھا جب بار بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا کہتے رہے کہ بری راہ دیکھ لو اچھا آدمی ہے یہ ہے وہ ہے تو حضرت بری راہ نے جواب دیا وہ جواب سنو اس لئے میرا یہ مضمون یاد رکھنا اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے ان پر بوجھ نہ بنیے حضرت بری راہ نے جواب دیا حضرت یہ جو مضمون کے ساتھ نکاح کرنے کے آپ بات کر رہے ہیں اگر آپ کا حکم ہے تو تیاروں میں آپ کے حکم پر تکات کوئی پن انکار کر سکتا ہے اگر آپ کے رائے ہیں تو مجھے میں نہیں کروں گی تو میرا نباہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا ان میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے وہ باتیں جو بتائیں ان میں یہ ہے یہ باتیں تو بتانے چیزوں سے ہے نہیں اتنے آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے مگن کر یہ ہے میں نہیں کر سکتے نہیں رفا سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٦ھیک کوئی بات نہیں یہ اختیار دیا حضرت بری راکھو اس لئے تا جو اختیار وہاں تھا وہ اختیار یہاں بھی رہے گا یہ تو ہمارے لئے ایک سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قصے ہوئے ہیں وہ اس لیے زیادہ زبردستے نہ کریں ہاں سمجھا بجا کر بعض مردوہ بچیاں جو ہیں وہ نہ سمجھ ہوتی ہیں نہیں سمجھتی لڑکے جو ہیں وہ نہ سمجھ ہوتے ہیں نہیں سمجھتے وہ بات الگ چیز ہے ان کو سمجھایا جائے یعنی مطلب کہ محبتوں سے کام لیا جائے دادا گری سے نہیں چالا کیوں سے نہیں ڈنڈے سے نہیں اور یہ ایک قصہ عدد بری راکہ نہیں ہے عدد عاتقہ کبھی ایسا قصہ ہوا اور بھی کئی قصہ ہوئے یہ کل انشاءاللہ سناؤں گا اس لیے میرے یہ مضمون یاد رکھنا اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اب پڑھ لیجے میرے ساتھ رب حبلی شکم و الحقنی بالصالحین یہ ابراہیم علیہ السلام کے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لئے قبول فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين